نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج کو تشریف لے گئے نا پہلے زمینی سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سبحان اللہ ذی اصرا بعبدہی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ نے اپنے بندے کو سیر کے لئے سفر کرا ہے رات کو لیلن رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ایک سفر تو یہ ہوا اس کو کہتے ہیں زمینی سفر اور ایک وہاں بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا اوپر سفر ہوا ساتھویں آسمان سے بھی اوپر اللہ پاک کا قرب حاصل ہوا وہ دوسرا سفر ہے اس کو کہتے ہیں مراج اور بعض دفعہ ان دونوں سفروں کو ملا کر ہی مراج کہہ دیتی تو پہلے حضور علیہ الصلاة والسلام مکہ سے امہانی کے گھر سے بیت اللہ سے آپ تشریف لے گئے مسجد اقصہ جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں کبھی ہماری ہوتی تھی آج کل ہماری کمزوری سے انہوں نے فیدہ اٹھایا انہوں نے قبضہ کر لیا ہاں جی ہے پہلے کوئی جذبہ ہوتا تھا چھوٹے سوز مسجد اقصہ کا نام ہوتا نام اب وہ بھی چلا گیا وہ جذبہ جو یہودیوں کے خلاف تھا وہ بھی کیا ختم ہو گیا ہمارا اس کا بھی نام نہیں لیتے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اس مسجد کے اندر دعا کی کہ اللہ پاک جو یہاں آ کر اپنی مغفرت مانگے اللہ تو اس کو معاف کر دینا اور بھی دعائیں کی اللہ پاک نے قبول کر لی ہے پہلے پرانے جو حاجی سہبان ہوتے تھے نا وہ وہاں جاتے تھے یہ سارے حراق شام یہ سارے سفر کر کے آج کر کے چھے چھے مہینے کے بعد کئی سات سال کے بعد آتے تھے تو آج کل ممنوع ہو گیا وہاں سفر ہماری کمزوری ہے ہم ان کو دیکھے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسلمانوں کا جذبہ ختم ہو گیا بس صرف جس طرح باقی قومیں وہ بھی اتنا میرے خیالے لالچ نہیں کرتے جتنا کہ ہم اس وقت مال و دولت کے پیچھے پڑے حلال و حرام و کسی کی ہو کوئی ہو بس دولت آنی چاہیے تمیز کیا ہو گئی ختم ہو گئی ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ ساری دنیا والے ایسے سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور وہ تمہارے خلاف سب کو دعوت دیں گے جی اس طرح اپنے تشویح دے کر فرما فرمایا جیسے مرغن کھانے کا دستر خان نہیں لگا ہوتا بڑا عالی قسم کے کھانے تو ایک دوسرے کو کہتا ہے بھئی آجو بہت اچھا کھانا بہت اچھا کھانا دنیا ایک وقت آئے گا مسلمانوں ایمان والوں کلمہ پڑھنے والوں تمہارے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو اکٹھے ہونے کی دعوت دیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف ہو جاؤں ایکہ کھانو تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ایسا ہو وَمِن قِلَّةِ يَوْمَ اِذِنْ نَحْنُو ہم تھوڑے سے ہو جائیں گے دنیا میں بس معمولی سے لوگ رہ جائیں گے اس لئے ہمارے خلاف یہ ساری قومیں جو ہے منصوبہ بندی کریں گے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے ایکے کریں گے آپ نے فرمایا نہیں تھوڑے نہیں ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے دیکھو نا آپ سوہ عرب سے زیادہ دو عرب کے قریب پہنچ رہا ہے مسلمان دنیا میں جی تو لیکن دیکھ رہے ہم جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دنیا میں تو آپ نے فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ صاحب آپ نے فرمایا ایک تو تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گی وہن وہن کا لفظ ہوتا ہے سستی کمزوری دکھانا قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ ابھی چلو تھوڑا سا تمہیں نقصان ہوا عود کے بھی تو ابھی تم ہتھیار پھینکے بیٹھ گئے ہو آرام کر کے بیٹھ گئے ہو اور شکستہ خاطر ہو کے بیٹھ گئے ہو قبیدہ خاطر ہو کے بیٹھ گئے ہو تمہارے سے پہلے بھی اہل ایمان کو مشکلات آئی ہیں جی وَقَعِيِّ مِن نَبِيِّن قَاتَلَ مَاہُ رِبِّيُّنَ كَسِير کتنے اللہ کے نبی اللہ والوں کے ساتھ اپنی امت کے نیک لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد اور قتال کیا دشمنوں کے ساتھ قَاتَلَ مَاہُ رِبِّيُّنَ كَسِير وہاں لفظ بولا فَمَا وَحَنُ لِمَا أَسْحَابَهُمْ ان کو بھی تکلیفیں پہنچی پہلے دشمن کے خلاف آخر لڑتا ہے تو تکلیفیں تو ہوتی ہیں لیکن وَحَنُ سُست نہیں پڑے دبے نہیں فَمَا وَحَنُ لِمَا أَسْحَابَهُمْ وَمَا كَانُ زَعْفُمْ نہ کمزوری دکھائی دشمن کے مقابلے اور نہ ان کے سامنے جب دبے جھکے آو جی ہمارے ساتھ سولو کرو سبر سے کام لیا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ ایسے سبر کرنے والوں کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں تو وہاں کا چلو بیٹھ جاؤ وہاں کا معنی ہوتا ہے سستی کہلی کمزوری دکھانی دشمن کے مقابلے میں اس کی منت کرنے جسر آج نہیں ہم منت کر رہے ہیں ایک عرب دے دو اتنا دے دو فلاں دے دو وہ کبھی اتنا بھی زلیل ہوا پیسوں کے پیچھے مسلمان جو آج ہم زلیل ہو رہے ہیں ہے جی مومن ہے کلمہ پڑھتا ہے جی فلاں ہے اور بیک مانگ رہے ہیں دنیا کے وہ بھی سود اتارنے کے لئے سود اتارنے کے لئے اتنا سود ہم کھا چکے ہیں اتنا کھا چکے ہیں کہ آپ اتار ہی نہیں سکتے اس کے لئے بھی ہم کرزے لیتے ہیں وہ بھی پاؤں پہ ہاتھ رکھ رکھ جی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایسے وہ دبے نہیں ہیں وہاں کا مانا لوگوی تو مانا ہوتا ہے کمزوری دو تو آپ نے پوچھا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امال وہن وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت جب تم دنیا سے بہت ہی محبت کرنے لگ بس آنکھوں پہ بھی دنیا تو کانوں میں بھی دنیا تو دماغ کے اندر بھی دنیا تو موہ کے اندر بھی دنیا تو پاؤں کے نیچے بھی دنیا دائیں بائیں آگے پیچھے ساری دنیا رب تعالیٰ گیا آخرت گئی مسلمانی گئی بس دنیا ہی دنیا اس کے لئے جھوٹ بولے اس کے لئے دھوکھا دے اس کے لئے خیانت کرے اس میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ دغبازی غداری کرے بس دنیا کے لئے سب کچھ کرے گا آپ نے فرما ایک تمہارے اندر جو چیز پیدا ہوگی نا وہ حب الدنیا ہوگی دنیا کی حج سے زیادہ محبت بھائی کا گلہ بھی دنیا کے لئے کاٹ رہے ایسا ہوتا ہے نا باپ کو بھی مار رہے کہ یہ کاروبار سنبھال کے کیوں بیٹھا ہے ظاہر دوں چلو اس کو آگے کر دوں وہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک حج شاہ گیا عمرہ کرنے کے لئے تو حج کر کے آئے تو سنا رہے تھے کہ ایک بڑا بوڑا بابا تھا سر کو دیکھا بہت بڑا بابا تو بیچارہ چلنا بھی بڑا مشکل ہم اس کو کیسے پکڑ کے ایسے کیسے تو کہتا ہے میں نے انہیں کہا بابا تو جوانی کے بعد طاقت کے وقت تو نہیں آیا اب جب چالی نہیں ستا گرتا پڑتا ہے نہ تیرے ساتھ کوئی ہے کہتا ہے میں تھوڑا ہے ہوں کیوں کہتا ہے بچوں نے بھیجا ہے تو بچوں نے بھیجا ہے تو پھر نیکی کی ہے تیرے ساتھ کی اوہ تھوڑا نیکی تھوڑی کی ہے وہ کہے کہ چلو جائے گا ادھر سفر کرے گا ادھر مر جائے گا جان چھوڑ پیچھے ہم جہداد میں نے مرنا نہیں ہے میں بھی کمرے میں پڑا رہا ہوں گا مطلب ہے مرنا میں نے بھی نہیں میں نے بھی واپس جانا ہے جہداد ابھی نہیں دینی ان کو یہ دنیا کا حالہ ایسے تو نہیں فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہارے اندر اتنی دنیا پیدا نہ ماں کی قدر نہ باپ کی قدر صرف زمین کی قدر کاروبار کی دکان کی قدر یعنی ماں باپ کی کوئی امیت نہیں اللہ پاک اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق کرا دیتے ہیں یہ نہیں کہ ماں باپ کے کاروبار پر قبضہ کر لے بس بڑا جہاد ہے تو آپ نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی نہ حب الدنیا دنیا کی محبت وَقْرَاهِيَةُ الْمَوْت مرنا نہیں چاہتے بس ہر بندہ چاہتا ہے کہ جس طرح یہودیوں کی سوچ قرآن بیان کرتا ہے ان میں سے تو ہر ایک جو ہے نا یہودی وہ جو پڑھے لکھے کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں اللہ ہمارا دوست ہیں ہنجی تو یہ ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزار سال زندگی ملے یہ تو ہزاروں سال کی زندگی کی تمنہ کر کے بیٹھیں ہنجی وہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں نارے لگتے تھے بھٹو جیئے ہزاروں سال مفتی جیئے ہزاروں سال فلان جیئے ہزاروں سال ہو بھئی ہزاروں سال زندہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا ہنجی تانگی ہوگا اپنی زندگی سے جتنی اللہ نے لکھی ہے اللہ پاک جو ہے عزت والی زندگی دے دے خاتمے والی زندگی دے دے ایمان والی زندگی دے دے جس دن بھی موتہ اللہ کے قرب والی ہو بس کامیابی ہے شیطان جو اتنی لمبی زندگی اس کو مل گئی زندگی مانگی زندگی کی بیک مانگی تھی نا جب اللہ پاک نے نکالا تو زندگی کی کیا مانگی تھی بیک مانگی تھی اللہ نے کہا لے لو جو ہنجی لیکن پھر جہنم پھر جہنم ہے پھر جہنم ہے ایسی زندگی کا کوئی فیدہ ہے تو میارت کر رہا تھا کہ دو چیزیں فرمائے حب الدنیا وقراہیت الموت اور ایک آپ نے فرمایا تمہارا ایمان بڑا کمزور ہو جائے گا بہت کمزور ہو جائے گا کس طرح کمزور ہو جائے گا فرمایا جس طرح پانی کے اوپر جھاگ نہیں یا تو بلبلہ ہوتا ہے نا جاگ ہوا کا جھونکا ختم ہو گی اس طرح ایمان تمہارا کمزور ہو گا یعنی ایمان ایسے کمزور ہو گا تھوڑی اسی چیز کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا جب ایمان ایسا ہو جائے گا دنیا سے اتنی محبت حد سے بڑھ جائے گی اور موت سے اتنا آدمی درنے لگ گئے ہے میں مرنا جاؤں ہے میں مر جانا میں کیوں جہاد جمعہ کے دن بھی میں سنا رہا تھا کہ بزدلی جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہوتی کہ ہر جگہ بزدلی دکھانا ہنی وہ جو ہزاروں کی تعداد میں اللہ پاک فرماتے کہ وہ نکلے تھے لوگ کیا تھے نکلے تھے علوف و ناظر الموت موت سے ڈرتے ہوئے کہ یا دشمن کا مقابلہ کریں تو موت آ جائے گی تو چلو یہاں سے نکلے بغیرتی اتنی کہ بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ نکلے اور وہی زندگی کس کے لئے دفاع کرو اپنی ملکیت کا دفاع کرو اپنے ملک کا دفاع کرو اپنی بیوی بچوں کا دفاع کرو جی ایسی بغیرتی والی زندگی کیا ہے کہ بیوی بچے کسی کو دیکھ کر خود اپنی زندگی بچانے کے لئے بھاگ پڑے کہیں دشمن کے ہاتھ میں موت نہ آ جائے تو اللہ پاک نے آگے جو واقعہ کیا سمجھا دیا کہ موت اللہ کے ہاتھ نکلے موت سے ڈر کر بھاگ رہے تھے ہم نے کہا مر جاؤ مر گئے بس اتنی دیر لگتی بڑا انتظام کی ہے میں اپنی زندگی کا بڑا کیا انتظام کی ہے بس ایک اشارہ ہی آنا گیا دوائیاں بھی پڑی ہوں گے ڈاکٹر بھی پڑے ہوں گے سارے کر رہوں گے سارے ہسرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے لیکن اشارہ ہوگی آجو بھائی اب کتنی دیر کے ہے تو ایمان اتنا کمزور پانی کے بلبلے اور چاک کی طرح اور دنیا سے حد سے زیادہ محبت حب دنیا اور موت مرنا نہیں چاہتا بس ہر بندہ کہت بس کے ساتھ یا اللہ پاک زندگی خیر ہے تو پھر اچھی زندہ رکھ اللہ پاک اگر شر بن جائے تو اللہ پاک اس سے پہلے مجھے اٹھا دے حضور صلی اللہ صلی اللہ دعا کرتے نہیں تھی کہ اللہ اگر کوئی فتنہ کا سلسلہ کرنا تو اللہ مجھے بغیر فتنہ کو اٹھا دے نظر پھر مجھے ایسی دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ ہو تو پھر ہم کس باغ کی مولی مطلب ہے آپ فتنے سے پناہ مانگتے گئے ہم فتنے کے اندر سر دے کر بیٹھ جائیں باتے تو بہرحل میں ارض کر رہا تھا آپ کو سنا کہ حضور علیہ السلام نے ایک سفر کیا زمین مکہ سے مسجد حرام سے اور مسجد اقصہ تک وہاں تشریف لے گئے وہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی وہاں نماز پڑھی گئی انبیاء کا پس میں تعارف ہو گیا اس کے بعد وہاں سے ایک سفر ہوا سفر تو جب سفر کر رہتے نا تو ایک جگہ میں خوشبو آ رہی تھی بڑی عجیب غریب نرالی ایسی دنیا کی کوئی خوشبو نہیں محسوس ہو رہی تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل یہ کہاں سے خوشبو آ رہی یہ جنت کی کسی وادی سے خوشبو آ رہ یہ کہاں سے آ رہے تو جبرائیل نے پھر وہ واقع بیان کہ امام قرطب رحم اللہ نے تفسیر کے اندر حدیث کے حوالے سے لکھا دوسرا بچہ قال اللہ تو آپ کو یاد نہیں تھا ایک کیوں بس صرف یاد تھا تو جبرائیل پھر سناؤ نا کیا پس منظر کیا سلسلہ تو جبرائیل امین نے سنایا کہ فیرون تھا ان کی ایک مشاتہ تھی ان کی بیٹی وغیرہ کو کنگی وغیرہ کرتی تھی خدمت وغیرہ کرتی ایک دن اس سے کنگی گر گئی تو اس نے بسم اللہ اس کے موں سے نکل گیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ اللہ کون ہے ابھی میرا باپ جو ہے وہ اللہ بن گیا کہ نہیں وہ جو اللہ ہے نا وہ ربی ورب کے ورب ابھی اور تیرے باپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے یہ کیا کہتے ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے مطلب ہے اس نے دیکھ لو کہا نہیں میں دیکھ لی میں اس دل سے بات اس دل سے کہہ رہی زبان سے صرف نہیں کہہ رہی کہ ہمارے ہوتا ہے نا بڑی زبان سے بڑے جوٹ بولتے ہیں دل میں نہیں ہوتا دل میں اس کے خلاف ہوتا ہے خیر اس نے جا کر باپ کو شکایت کر باپ نے اس کو بلایا میرے علاوہ بھی کوئی رب ماننے لگی اس نے کہا میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے زمین و آسمان سب کائنات کا رب ہے اس نے پھر تنبی کی پھر تنبی کی لیکن ایمان جو ہے نا ایمان ہوتا ہے جب اس کی چاشنی دل میں بیٹھ جاتی ہے نا تو زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں قربان ہوتی ہیں خیر اس نے بڑا تیل گرم کیا ہے جی کھولتا ہوا تیل اس کو بلایا اس کو کیا دیکھ لو اگر تو مجھے رب نہیں مانے گی تو اس کے اندر تجھے پھینک ہوگا تجھے بھی تیرے بچوں کو بھی بس اس طرح پھر وہ جناب وہ کرتا رہا ایسے بچہ کرتا رہا ہیں جی پھر جب وہ بچہ چھوٹا تھا اس نے پھینکا تو اب اس کی بار یہ تھوڑا سا جسم کے اندر کپ کپ ہی تو ہوئی بہرحال بچے نے آواز دی بچہ بولنے کی جو آپ کو سنا رہا تھا کہ امی کسی چیز کی پروان نہ کرو یہ پروان اس نے فیرون کی ایک منت کی کی ایسا کرنا جب ہم جال جائیں ہڈیاں ہماری تو ایک جگہ پہ ہماری ہڈیاں کٹھی کر دینا ٹھیک اس نے ایسا کیا کر دیا ایک جگہ میں سب کی ہڈیا کٹھی تو جبریل امی نے کہا کہ اس وادی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ جہاں آج تو تھوڑی سی دین کے لیے نماز پڑھنے جوتا اٹھ جائے یا کوئی ایسا تو بوری کہتا یاد ٹھیک تھا نماز نہیں پڑھتا میرے سامنے ایسی بات تھوڑی سی بھی تکلیف دین کے لیے ہم برداش کرنے کی تیار چلو کچھ نیند کی قربانی دے دیں کوئی تھوڑا سا نماز کے لیے پہلے آ جائیں جی کوئی ایسی کوئی دین کے لیے کوئی کام کرے کوئی سبر کرے کوئی مشکل ہے کوئی گالی سنا دیتا دین برداش کر لیتا برداش ہی نہیں دین کے لیے دنیا کے لیے سب کچھ ہے آپ دیکھتے نہیں مارکیٹ میں جائے نا ایک شخص کو کہیں کپڑا دے دو ایک تھان نہیں یہ نہیں پسند اور دو اور اچھا دے دو اور اچھا بچارہ نکال 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 کے تھک جاتا پچاس تھان نکال کہتا نہیں پسند نہیں پھر بھی جاتے چاہے دل سے نہ دے اوپر سے کہہ رہا چلو جی اللہ بھلا کرے ٹھیک ہے بڑی مہربانی شکریہ دین دکان پہ تو تشریف لائے تو کتنا غصہ لے کر بیٹھا لیکن برداش کر دنیا کے لئے ہم اللہ کے لئے جب برداش کریں گے تو کتنا بڑا اللہ کیا درجہ ہوگی تو دو بچے ہوگے کل کا تو یاد نہیں ہے ایک ہی فرمائے اللہ الحمد للہ رب العالمین وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَاسْحَابِ وَاہِلِ بَيْتِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَذُبِيَتِهِ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجْهِكَ وَالْعَزِيمِ سُلْطَانِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ لِلَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَ اَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَعَدِنَا وَعَفِنَا وَرْزُقْنَا وَرْفَانَا وَنفَانَا يَا اللَّهُ پَاک دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما دے دونوں جہانوں کی سعادت سے نواز دے ہرانے والا وقت پہلے وقت سے بہتر فرما دے یا اللہ پاک شرک سے ریاکاری سے بدات اور معاصی سے ہمیں محفوظ فرما دے یا اللہ اپنے اپنے رسول اللہ ﷺ اپنے دین کا سچا تعلق نصیب فرما دے یا اللہ دنیا آخرت کی بہتری خیر نصیب فرما دے دنیا آخرت کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے خیر والا معاملہ فرما دے جہاں بھی خیر ہو ہمارے لئے مقدر آسان اور سہل فرما یارب تعالی خاتمہ ایمان پہ فرما برے خاتمے سے ہم سب کو محفوظ فرما اپنے فضل کرم سے جنت الفردوس اپنے ابرار اخیار سادقین صالحین کے ساتھ نصیب فرما سبحان ربک رب العزت اما یاسفون السلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برامتک یارام برامتک یارام برامتک یارام برامتک یارام